اسلام علیکم ناظرین کے احکشائیں ایک اندازے کے مطابق ہماری ساری قابل مشاہدہ کے احکشائوں میں سے لگ بھرگ دو کھرب سے بھی ساتھ کے احکشائیں موجود ہیں یہ ایک مطاعت اندازہ ہے بعض دیگر اندازوں کے مطابق بھی یہ کے احکشائیں چار کھرب ساتھ سے بھی پرانی بتا جاتی ہیں ان میں ہر ایک کے احکشائیں اپنی اپنی جگہ پر منفرد نہائیت عظیم و شان ہے ان کھربوں کے احکشائوں میں سے ایک کے احکشائیں ملکیوے ہے یہ کے احکشائیں ہمارا گھر ہے ہم اسی کے احکشائیں کی بشندے ہیں یہ کے احکشائیں عربوں ستاروں کی زم و شان مملکت ہے ہماری کے احکشائیں ملکیوے کی عمر تقریباً بارہ عرب سال ہے اور وہ کے احکشائیں جن میں سے کئی کے بارے میں جاننے کے باوجود ہمیں آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی اصل تعداد کتنی ہے ہر کے احکشائیں دراصل ستاروں کا مجموعہ ہوتی ہے ایک اور کے احکشائیں میں لگ پگ ایک خرب سے زائد ستارے مجود ہوتے ہیں یہ ستاروں کا زچہ خانہ اور قبرستان دونوں ہی ہوتے ہیں یہ کیسی جگہ ہے جہاں ستارے بنتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں پروان چڑھتے ہیں اور مر جاتے ہیں ستارے کسی کے احکشائیں کے اس حصے میں بنتے ہیں جہاں درست اور درست گیسی امامل کے عظیم و شان بادل مجود ہوں ستاروں کی ان حصوں کو ہم گلائی کہتے ہیں ہماری کسی کے احکشائیں میں بھی عربوں خرب ستارے مجود ہیں اور ان میں سے اکثر کہ سیارے اور ستارے اور چاند بھی ہیں یعنی ہمارا نظام شمسی جسے عربوں ستاروں اور حضام شمسی نسائش اسی ایک کسی کے احکشائیں میں مجود ہیں تو پھروری کائنات کا کیا علم ہوگا؟ ایک صدی پہلی کی بات ہے جب ہم صرف ملکی وے کسی کے احکشائیں کو ہی ساری کی ساری کائنات سمجھتے تھے سائنسدانوں نے اس کا نام جزیرہ کائنات رکھا ہوا تھا اس کے مطابق کوئی دوسری کے احکشائیں کی مجودگی نہیں رہی 1924 میں ہر رن کی دریافت نے ہر چیز بدل کر رکھ دی اس وقت کی جدید دربین سے خلائی وسیع کا مشاہدہ کر رکھا تھا اس دربین کے آئینہ کا حجم سوائنچ تھا اور یہ امریکی خیر ناؤس انجلس کے نزدیک مورتھ رویسن پر ایک رستگاہ میں نظم تھی ناظرین اس نے خلا میں دور نہائیتی روشنی کے ایک دھن سے دوئے دیکھے اور وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی ستارے نہیں ہماری کہکشاں کے بہت زیادہ فاصلے پر یہ ستاروں کی پوری بستیاں تھیں کہکشاں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جنہیں ان کی ساتھ کے اعتبار سے نام دی جاتے ہیں جیسے کہ سپرل گلیکسی رنگ گلیکسی سومریل گلیکسی ہمارے لئے کہکشاں کے تصور کرنا نہائیتی مشکل ہے زمین پر ہم فاصلے کے ساتھ کہکشاں کو دیکھ سکتے ہیں مگر خلا میں فاصلہ بزوری سال میں ناپا جاتا ہے جس کو ہم لائٹ ایئرز کہتے ہیں ایک لائٹ ایئرز میں تقریبا 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 ساڑھے تین لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے جو کہ ایک سیکنڈ میں روشنی تیہ کرتی ہے تو آئے ہوب آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نگانہ والی ہر ویڈیو بر ویقت اور بہت آسانی آپ تک پہنٹی رہا کریں تھانس پر باچنگ